الحمدللہ والصلاة والسلام علی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وخاتم النبیین کمنٹس کے ذریعے جعوید نزید صاحب نے سوال پوچھا ہے Could you please clarify the increase in pension after the age of 80 or 85 if so how much یعنی 80 یا 85 سال کی عمر کے بعد پینشن میں کوئی اضافہ ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو وہ کتنا ہوگا یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں تو ایک تو وہ restoration ہوتی ہے جو کہ 72 یا 75 سال کی عمر میں پینشن بڑھتی ہے یہ اسے الگ ہے یکم جلائے 2016 کو جب pensioners کی پینشن میں اضافہ کیا گیا تو اس میں یہ چیز لکھی گئی کہ جو بھی pensioner یکم جلائے 2016 کو یکم جلائے 2016 کو پچاسی سال یا اس سے زائد اسی نہیں پچاسی سال یا اس سے زائد کی ہوں گے ان کی پینشن میں پچی فیصد اضافہ کیا جائے گا اور جو اس سے کم ہیں ان کی پینشن میں دس فیصد اضافہ یہ دو ریٹ انہوں نے define کیا تھے بعد میں پھر اس میں modification کی انہوں نے partial modification کے ذریعے ہو انہوں نے یہ چیز بیان کی یہ لیٹر ہے چھبی سپٹیمبر 2016 کا یہ یکم جلائے 2016 اور بعد میں ایک لیٹر آیا چھبی سپٹیمبر 2016 کا اس میں انہوں نے اسی لیٹر میں management کی اس کے پیرا میں ایک چیز اضافہ کیا the competent authority has been pleased to extend the benefit of increase in pension at the rate 25% instead of 10% to the pensioners also یا also گلفہ یوز کیا to the pensioners also ان پینشنر کو بھی who would attain the age of 85 years subsequently after یکم جلائے 2016 یعنی انہوں نے یہ پہلے تو اس میں تو یہ بات تھی کہ اس date کو جو پچاسی سال یا اس سے زائد کیوں گے ان کو زفعہ ملے گا پچی فیصد بعد میں اس لیٹر کے ذریعے انہوں نے لکھا کہ بعد میں بھی جو pensioner subsequent ہیں یہ ورڈ یوز کیا جا یعنی جیسے جیسے جو بھی پینشنر ہیں وہ پچاسی سال کے ہوتے جائیں گے اس date کو بھی ان کی پینشنر میں پچی فیصد اضافہ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس میں یہ ہوا کہ سپوس ایک پینشنر جو ہے اس date کو ہے وہ چوراسی سال چھے ماہ کا اب چھے مہنے بعد دسمبر میں جا کر وہ پچاسی کا پورا ہو جاتا ہے اس کی پچاسی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی پینشن جو ہے وہ ریوائز کی جائے گی یعنی اس date کو یعنی اس date کو وہ کیا ہے اس کی پینشن میں پچی فیصد انکریز لگائی جائے گی ٹونٹی دس کی بجائے یعنی دس ہٹا دی جائے گی دس کی بجائے اس date کو نئی پینشن بنا کے پچی فیصد کر دی جائے گی یعنی ٹین پرسنٹ تو وہ اس کو پہلے لگ گیا اور فیفٹین پرسنٹ اور بڑھا دی ایسے سمجھ لیں یعنی وہ پینشن میں اس سال پچی فیصد اضافہ ہو جائے گا اب اس میں یہ جو لفظ ہے سبسیکوینٹلی اس کو ڈیفائن ہی کیا گیا اس سال میں تو چلیں کوئی اتنی کنفیوزن نہیں لیکن جو لوگ بعد میں جیسے کوئی دوزار سترہ میں کوئی دوزار اٹھارہ میں کوئی دوزار انی میں پچاسی سال کا ہوتا ہے تو کیا ان کو بھی اضافہ ملے گا اگر ملے گا تو اس میں پھر پرابلم آ جاتے ہیں وہ ابھی میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کہ دوزار سترہ میں ٹین پرسنٹ انکریز ہوئی دوزار اٹھارہ میں ٹین پرسنٹ انکریز ہوئی دوزار انیس میں ٹین پرسنٹ ہوئی دوزار بید خالی ہے کوئی نہیں انکریز لگی اور دوزار اکی میں جو ہے ٹین پرسنٹ انکریز ہوئی ٹھیک ہو گیا اب دیکھیں کہ ایک پینشنر یہاں آکے پچاسی سال کا ہوتا ہے اس سال اب کیا ہوتا ہے کہ اس کی جو سولہ کی پینشن اس میں ٹین پرسنٹ لگی پھر یہاں پر آکر ٹین پرسنٹ لگی پھر اس کے بعد ادھر آیا تو یہاں وہ پچاسی سال کا ہو جاتا ہے تو ابھی تو پینشنیں اتنی بن چکی ہیں یہ انکریز بھی لگی تو سوال یہ ہے کہ کیا اب کیسے اس کو جو ہے نا اس کی پینشن بنائے ریوائز کرنی پڑے گی اس کو انہوں نے ڈیفائن نہیں کیا یعنی صرف لفظ یوز کر دیا گیا سب سیکوینٹلی اور بات ختم کر دے گی یعنی جو بھی اس کے بعد پچاسی کا ہوگا اب وہ ایک سال بعد پچاسی کا ہوتا ہے دو سال بعد یا دوزار اکیو میں آ کر پچاسی کا ہوتا ہے تو کیا اس کو اضافہ ملے گا یا نہیں تو اس حوالے سے ہمارے کلیگ ہیں اورڈ ہیلین انہوں نے فرم کی کہ کیا ہوگا کہ اضافہ جو ہے پینشن میں وہ ان کو بھی ملے گا یعنی جب وہ پچاسی سال کے ہو گئے مثلا وہ دوزار اکیو میں آ کر پچاسی سال کے ہوتا ہے کوئی پینشنر ہے اس کی ایج اس سال میں آ کر پچاسی سال ہوتی اب اس کو جو اضافہ ہے یعنی جو اس کو نئی پینشن یعنی ان کو بھی ان کی پینشن جو ہے وہ دوزار سولہ سے یکم جولائی دوہزار سولہ کو پچی فیصد اضافہ لگا کے بنائی جائے گی اور اس ڈیٹ کو ملے گی نئی پینشن یعنی پریزمٹر بیسس پہ یعنی پریزم کیا جائے گا کہ یہ یکم جولائی دوہزار سولہ کو پچاسی سال کا ہے اور اس میں پچی فیصد اضافہ لگایا جائے گا لیکن ملے گا یہ اس ڈیٹ سے یعنی جس ڈیٹ کو مثلاً یکم دسمبر وہ ہوتا ہے پچاسی سال کا تو نئی پینشن جو بنے گی وہ یہاں سے بنے گی لیکن بنائی جائے گی بیک ڈیٹ سے اس ڈیٹ کو یعنی یکم جولائی دوہزار سولہ سے پچی فیصد انکریز لگا کے آج تک لائی جائے گی اور ملے گی اس نئی ڈیٹ سے انہوں نے یہ چیز مجھے بتائی انہوں نے کیلکولیشن بھی بیجی کیلکولیشن کسی اور لیکچر میں اس کے بعد اس کو ایکسپلین کر دیں گے کسی پینشنر کی پینشن لے کر بہرحال یہ ہے کہ ان کا موقف ہے کہ آج بھی اگر کوئی پینشنر پچاسی سال کا ہو جاتا ہے تو اس کو بھی پچی فیصد اضافہ پینشن میں ملے گا جو دوہزار سولہ میں اناؤنس کیا گیا تو اس حوالے سے اگر کوئی اکاؤنٹس کا بندہ کسی آفیس کا جنہوں نے یہ کیس کیا ہو تو وہ ہمیں کومنٹس کے ذریعے بتا سکتے ہیں اگر کوئی سیچویشن ایڈورس ہے تو پینشنر جو پچاسی سال کے ہو گئے ہیں وہ کیا کرے ایک اپلیکیشن لکھیں یعنی جن کی ڈیٹ ابھی چاہے اس سال پچاسے کی ہوئی ہے تو وہ آفیس میمورینڈم ٹو تھاؤزن سکسٹین اس کا ریفرنس دے کر ایک اپلیکیشن لکھیں کہ میری جو عمر ہے فلان تاریخ کو پچاسی سال ہو گئی ہے تو گورنمنٹ کا جو لیٹر ہے یکم جولائی دوہزار سولہ اور چھبیس ستمبر دوہزار سولہ اس کے حوالے سے میری پینشن میں بھی پچی فیزر اضافہ لگایا جائے ٹھیک ہے پھر دیکھیں وہ آپ کو اس کے حوالے سے کیا ریسپونڈ کرتے ہیں تینکیو ویری مچ